ہاں جو وہ بڑے پیار والے تھے بہت محبت والے تھے بقائدہ ہم نے اپنے بارت صاحب سے بھی سیکھا پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ہم نے بقائدہ جو شاگردی وہ اپنے چچو سانو سر بہتلی خان صاحب کی وہ کفیر سانو سے بھی ہم نے سیکھا لیکن یہ کام ایسا ہے کہ مطلب سیکھتے ہی رہنا پڑتا ہے ساری عمر سیکھتے ہی ساری عمر سیکھتے گزر جانتے ہیں یہ ہے کہ ہماری فرس پروفارمل جو تھی وہ ہمارے فیصلباد میں حضرت بابل سوری شاہ صاحب کے دربار پر ہمارے بزرگونوں بھی وہاں پر پروفارم کیا ہے ایک عرصہ دراز سے وہاں پر ہم لوگ حاضری کرتے آ رہے ہیں ہمارے دادا استاد فتح علی خان اور استاد مبارک علی خان صاحب وہ انڈیا سے بھی آرتے تھے وہاں حاضری کرنے کے لئے پھر خان صاحب ملوالہ صاحب انہوں نے بھی حاضری وہاں پر بڑا عرصہ دی اب ہم بھی وہاں پر عرصہ دے رہے ہیں تو فرس پروفارمل جو ہماری تھی وہاں پر تھی حضرت بابل سوری شاہ صاحب کے دربار پر انہوں سال کے عمر میں اور گیارہ سال کے عمر میں جیہاں تو وہاں پر میرے والد سامنے ہمیں پہلی مرتبہ مطلب آرڈینز میں بیٹھ کر سنا کہ میرے بچے کیا کرتے ہیں لوگوں کی اسرار پر ہم نے سنا گیا آپ کے بچے گاتے ہیں انہوں نے سونا نہیں تھا کہ ہم لوگ گاتے ہیں سکول میں پہلی پرفارملس ہم نے کی بس میں یادم میں تو پیپرز میں آ گیا لوگوں نے مبارک بات دی والد صاحب کو انہوں نے کہا یا میں نے تو ان کو کچھ بتایا ہی نہیں تو میں کیسے ماننے کہ میرے بچے گاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بالکل گاتے ہیں دیکھیں پیپر دیکھیں پھر اس کے بعد لوگوں کی اسرار پر ہم نے پہلی پرفارملس جو ہے وہ حضرت بابل سوری شاہ صاحب کے دربار پر شاہد یہ انہیں صوفیاء کا فیض ہے کہ آج آپ قوالی کی فیڈ میں چمکتا دبکتا ستارہ ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں اور آپ سورج بن جائیں ستارہ کا کوئی قوالی کا شوق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو کسی نے استار نصرت علیہ الرحمت کو سنا ہو یا نہ سنا ہو ایک ان کی ایسی مشہور قوالی ہے جو ہر کان میں پڑی ہے اور ہر کان ہر دل لس سے محزوز ہوا ہے یقیناً آپ سمیں گئے ہوں گے دل لگی بہت پر اس کے آ چکی ہے فرمائش یہ جو ہو جائے ہو چکی ہے موسیقی 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 کوئی حسے تو تجھے غم لگے حسیلہ لگے کوئی حسے تو تجھے غم لگے حسیلہ لگے کے دل لگی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے دل لگی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے کوئی دلوں یا کرے اٹھ کے چاند بھ turbوں میں کوئی دلوں یا کرے اٹھ کے چاند بھação میں بہدہ کرے جروں میری مغال جی نہ لگے تو με دل لگی مول جان پڑے گی تو میرا دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میرا آنکھر تو دل کو تو میرا دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میرا آنکھر تو دل کو تو میرا دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میرا آنکھر تو دل کو تو میرا دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میرا آنکھر تو دل کو تو میرا دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لی گے یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لی گے جت وعد کا دلیا ہے دل کو جانا ہے بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی یہ دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی سکم پتک کھا گی اپنے لہو کے کھونڈ بھی سکم پتک کھا گی اپنے لہو کے کھونڈ بھی آہد کر لبوں مزی عشق ہے دل لگی نہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی دل لگی بھول جانی پڑے گی دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آگل تو دیکھو محبت کی راہوں میں آگل تو دیکھو محبت کی راہوں میں آگل تو دیکھو کڑپنے پہ میرے نہ پھر تمہا سو گے کڑپنے پہ میرے نہ پھر تمہا سو گے کبھی دل کسی سے لڑا کر توجہ کو کڑپنے پہ میرے نہ پھر تمہا سو گے کبھی دل کسی سے لڑا کر توجہ کو کڑپنے پہ میرے نہ پھر تمہا سو گے کبھی دل کسی سے لڑا کر توجہ کو کڑپنے پہ میرے نہ پھر تمہا سو گے کبھی دل کی جیسے لگا کر تو دیکھو پر اپنے میں بینا میں تم حضو گے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے ہم تم کو بتلائیں گا پیار کسی سے کر کے دیکھو کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کڑپنے بے بیلے نارے تم حس ہوگے کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو کبھی دل کسی چھے لگا کر تو دیکھو مگر ایک مہارا سما کر تو دیکھو سما نے کو اپنا بنا کر تو دیکھا سما نے کو اپنا بنا کر تو دیکھا ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو سما نے کو اپنا بنا کر تو دیکھا ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھا خدا کے لئے چھوڑ تو اب یہ پردہ 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 یہ ہے آج ہمیں تم نہیں گھر کوئی یہ ہے آج ہمیں تم نہیں گھر کوئی شب بسنے بھی ہے ہی جاب صدر کو سارا روح سے آج ہٹا کر تو دیکھو شب بسنے بھی ہے ہی جاب صدر کو سارا روح سے آج ہٹا کر تو دیکھو شب بسنے بھی ہے ہی جاب اس قدر کو سارا روح سے آج ہٹا کر تو سارا روح سے آج ہٹا کر تو شب بسنے بھی ہے سارا روح سے آج ہٹا کر تو سارا روح سے آج ہٹا کر تو ہٹا کر تو سارا روح سے آج ہٹا کر تو شب بسنے بھی ہے ہٹا کر تو سارا روح سے آج ہٹا کر تو سارا روح سے آج ہٹا کر چل ہٹا کر تو میرے کو نا حُسنا چل ہٹا کر تو میرے کو اگر دیکھ کسی بات پر وہ خواہ ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی ذکر لو تو اچھا یہی ہے تم اپنی ذکر لو بھمانے نمانے یہ مردی ہے ان کی بھمانے نمانے یہ مردی ہے ان کی مگر ان کو پڑ نہ منا کر تو دے تو بھمانے نمانے یہ مردی ہے ان کی اگر ان کو پڑ نہ منا کر تو دے تو میرے لگی وہ مون جان بڑے گی محبت کی آہا ہوں میرا حق کو تیرے خان صاحب پلیز آپ ایسا کوئی واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ سامین کے ساتھ آرڈینس کے ساتھ جو درانے پروفارمنس پاکستان میں یا بیرون ملک کہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے کچھ ایسا جی ضرور ایسا ہم لوگ فرانس میں تھے تو لوگوں کا جو کیونکہ خان صاحب کے بعد میرے نسرت فتح علی خان صاحب کے بعد اس فینیوں میں کوالی کا پروگرام فرس ٹائم ہو رہا تھا آفٹر نسرت فتح علی خان صاحب تو ایڈورٹائزمنٹ جو ہوئی تھی نیفی آف استان عصد فتح علی خان تو کیفے ڈلا اس وینیو کا نام تھا تو لوگ جو ہیں وہ آئے اور تعداد لوگوں کی ایسی تھی کہ مطلب جو وینیو تھا وہ بلکل فل ہو چکا تھا اور لوگ ہال سے زیادہ جو ہیں وہ باہر لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے وہ بورڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے کہ خدا کے لئے ہمیں بھی اس کی جو ہے وہ ٹکٹ آپ لوگ دے دیں اگر نہیں تو باہر جو ہے وہ وہ آپ LCD مطلب لگا لیں تو پھر ایسا ہوا تھا کہ مطلب سیڑھیوں میں لوگ جو باہر تھے کچھ لوگ سیڑھیوں میں بیٹھ گئے کچھ لوگ آگے فلور پر بیٹھ گئے کچھ لوگ دور کے ساتھ کھڑے ہوگئے ایسے اوپر تک تو ہماری جب پرفارمس سٹارٹ ہوئی تو قوالی جو ہے وہ ایک سب سے پہلے تو قوالی جو ہے وہ ایک بزرگان دین سے ریلیٹڈ ہے یہ ہمارا ٹیڈیشن ہے تو ہم نے حمد باری طالع سے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد نات شریف پھر اس کے بعد قصیدہ حضرت مولا علی مشکل کچھ آگا پھر اس کے بعد ہم نے کوئی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کلام ہم نے پیش کی پرفارمس کے بعد ہم لوگ جب سٹیج سوٹ کر گئے ہیں تو پبلک جو ہے وہ وہ باہر نہیں جا رہی تھی وانس مور کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی تھی کہ ایک بار پھر سٹیج پر آ جائے ایک بار پھر سٹیج پر آ جائے اور جب ہم اس میں ہم نے پرشین کا بھی آئٹم پڑا تھا تو جو فرنچ لوگ ہیں وہ پرشین جو ہے بہت لائک کرتے ہیں سمجھتے بھی نہیں کافی لوگ ہیں وہ پرشین سمجھتے ہیں جب ہم لوگ سٹیج پر گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں فرمائش کی کہ پلیز ایک مرتبہ کوئی اور ایک پرشین کا آئٹم ہمیں سنائیں تو ہم نے ایک پرشین کا آئٹم جو ہے وہ پیش کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاسٹ آئٹم پلیز جو خان صاحب کی یاد تازہ کیجئے گا دم مست کلندب وہ ہم نے آئٹم گایا جب پروگرام ختم ہوا تو ہم لوگ باہر نکل گئے ویسے ہی وہ لوگوں کا جو جھرمر تھا ویسے ہی آرڈین ساری وہ باہر کھڑی ہو گئی ہمارا بیٹ کر رہی تھی تو ہم لوگ جب نکلے ہیں تو تقریباً میرا خیال دو سے ڈھائی گھنٹے ہمیں لگے ان کو مطلب ملتے ہنجی نکلتے ہوئے پھر میڈیا کٹھ ہو گیا انہوں نے ہم سے کوسٹن کیے کہ مطلب آفٹر نشرت فتری خان صاحب کہ یہ پہلا شور ہے جو اتنا سیکسس رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت عزت دی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ کا جہاں کی جو پرفارمس ہے وہ بہت اچھی رہی ہے نشرت فتری خان صاحب کے بعد ایسی پرفارمس نہیں ہوئی اس ہال میں تو پھر انہوں نے ہم سے ایک کوسٹن کیا کیا وجہ ہے کہ مطلب جو آپ کے پہلے چار سونگ ہیں وہ بلکل جو ہے وہ ایک سکتہ تاری کر دیتے ہیں باقی آئیٹمز ہی بھی ہیں ان کا مزا آتا ہے انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جفواجد کے عالم میں لے جاتا ہے جفواجد کے عالم میں تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم یہاں پر موجود نہیں ہیں کسی اور دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی صفتوں سنا کریں گے اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ کا کال پیش کریں گے بزرگان ندین کے کال پیش کریں گے تو ہمارا کوئی کھمال نہیں ہے یہ برکت ان ناموں میں ہے ان ناموں میں اتنا اثر ہے اتنا اثر ہے اتنی طاقت ہے تو انہوں نے کہا کہ جی باقی بھی آئیٹم جو ہیں آپ کا بڑا اچھے ہوتے ہیں بہت مزات ہے لیکن وہ کیفیت وہ رکت مدرم نہیں ہم کو ملتی لیکن وہ انہوں نے مدرم یہ میرے پہلی بار دیکھنے میں آئے گا آپ کو پتا ہے کہ مدرم لوگ ڈرنک بھی کرتے ہیں ماہا پر لیکن اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی تمید ہے کہ جب ہم قوالی شروع کرتے ہیں تو قوالی کے دوران ان کے مطلب گراس وغیرہ بیئرز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ پیتے نہیں جوتے جو پہنے ہوتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں ایک لیا سے دیکھا جائے تو ہماری قوم سے وہ زیادہ اترام کرتے ہیں نہیں ہماری قوم جو ہے وہ الحمدللہ یہ تو اس قوم سے تو کافی گلے ہیں اس واملے میں نہیں 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 اسی قوم کی وجہ سے ہم لوگ ہیں یہ قوم ہماری پہشان ہے ایک دفعہ استاد نصرات فتلی خان صاحب سے دورانے پرفارمنس یہی سوال کیا گیا تھا دونوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ راگ اور یہ چیزیں جنوروں کو اس ساتھ بھی پیش کروں تو ان بھی بیسا ہو جائے گا بلکل بلکل ایسا اگر اب ہو جائے ہاں کٹھی محبت نے انگڑا آئی لی دل کا سودہ ہوا چاندنی راگ دل 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 موسیقی 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 محبت نے انجڑائی محبت نے انجڑائی محبت نے انجڑائی محبت نے انجڑائی آخٹ تھی آخٹ تھی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی وہ بدکبر کے نکلے میری جان پہ پڑ آئی وہ بدکبر کے نکلے میری جان پہ پڑ آئی چھتر اٹھ گئی نگاہیں اتھر ہو گئی نباہی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی 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 وہ دیکھو آہاں ریکھو آہاں ڈھوٹھتی وہ دیکھو آہاں ڈھوٹھتی تھوڈھتی کو دیکھو آہ کھڑ دی